موسیقی سلام علیکم گائیز ایڈوکیشن انٹیک میں ہم آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید سرچ انجن اپٹمائزیشن کا ہمارا کوش چل رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بیسکلی سرچ انجن ورسز آنسار انجن سرچ انجن اور آنسار انجن میں کیا فرق ہے سرچ انجن میں آپ کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں تو گوگل اس کی اگنسٹ گوگل یا باقی جو سرچ انجنز ہے اس کے اگنسٹ ایک پوری فہر اسٹ آپ کے سامنے کھول دیتے کہ یہ جو آپ نے کیورٹ ٹائپ کیا ہے یا سرچ کیا ہے اس کیورٹ کی اگنسٹ یہ یا سرچچیز ہیں آپ کے سامنے پورا جو ہے وہ سرچیز آپ کو گوگل یا باقی جتنے سرچ انجنزیں وہ آپ کو دکھا دیتا ہے لیکن میں کوئی چیز سرچ کرتا ہوں لیکن مجھے اس کا صرف relevant انسر چاہیے نہ کہ مجھے اس کے again سرچیز چاہیے میں سرچ کرتا ہوں 2 plus 2 گوگل مجھے انسر دیتا ہے کہ equal to 4 یعنی کہ مجھے گوگل میرے سوالوں کا جواب دے رہا ہے تو گوگل ہمارے پاس launch as a search انجن ہوا تھا لیکن گوگل ہمارے پاس کام کرتا ہے as a answer انجن بھی مجھے کوئی question میں گوگل سے پوچھتا ہوں تو گوگل اس کے againس مجھے اس کے relevant searches نہیں دکھائے گا مجھے اس کا to the point answer دکھائے گا تو گوگل کام صرف search انجن نہیں کہہ سکتے گوگل بیسکل ہمارے پاس work کرتا ہے as a answer انجن بھی اسے بہت سارے ہمارے پاس examples ہیں جس میں ہم کوئی بھی چیز type کرتے ہیں تو دو ہمارے پاس صورتحال ہو سکتی ہیں پہلی صورتحال جو پہلا فیس ہے ہمارے پاس وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے against بہت سارے سرچیز ہیں let's suppose کہ میں گوگل میں ٹائپ کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ height of k2 mountain کہ کٹو کی میرے پاس جو ہے وہ height کتنی ہے اب گوگل مجھے کیا کرے گا مجھے اس کا directly مجھے وہ answer دکھائے گا کہ بھئی کٹو کی height اتنی ہے میں کسی سیلیبیلیٹی کے بعد میں سرچ کرتا ہوں تو اس کے against جس جس ویب سائٹ نے آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں اس کے against مجھے جتنے بھی سرچیز ہیں مجھے وہ گوگل دکھائے گا گوگل یا باقی سرچ گوگل میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ پاپولر ہمارے پاس گوگل ہے لیکن آپ گوگل کا مطلب ہی ہے کہ باقی سارے سارچ انجن تو میں سرچ انجن یہاں پہ کانسیدر کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو answer انجن ہمارے پاس ہیں وہ باقی سارچ انجن یہ چیزیں صرف گوگل کے لیے نہیں باقی سارچ انجن کے لیے بھی ہمارے پاس ہیں تو گوگل ہمارے پاس کیا ہے answer انجن بھی ہمارے پاس کام کرتے ہیں آپ کو کوئی بھی سوال ہو آپ گوگل پر ٹائپ کریں ایون آپ کامپلیکس مید کا کوئی کوششن ٹائپ کریں تو گوگل آپ کو اس کے relevant answer جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرے گا تو اس کی کچھ ایکزمپلز ہم سالف کرتے ہیں بلکہ کچھ پریکٹیکل ایکزمپلز ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ گوگل ہمارے پاس answer انجن کس طرح کام کرتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے کمپیٹر سکرین کی طرف لیے چلتے ہیں search انجن کی طرف اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گوگل ہمارے پاس کس طرح search انجن اور answer انجن ہمارے پاس کام کرتا ہے ہم آتے اپنے براؤزر میں یہاں پہ google open کر لیتے ہیں let's suppose یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں جسنا میں آپ کو بتا چکوں کہ 2 plus 2 میں نے سرچ کیا تو گوگل اس کے against ہے وہ calculator open کرکے مجھے search انجن بتائے گا کہ بھئی مجھے میں نے اگر 2 plus 2 search کیا ہے تو اس کے against مجھے little ملنا چاہیے for اب یہاں پہ میں اس کے علاوہ let's suppose میں search کرتا ہوں کہ k2 mountain height یہاں پہ google نے مجھے بتا دی کہ 1611 meter ہمارے پاس جو ہے وہ k2 کی height ہے تو گوگل ہمارے پاس یہاں پہ as a answer engine بھی کام کر رہا ہے اب یہاں پہ let's suppose کہ میں search کرتا ہوں اب یہاں پہ میں نے google پہ search کیا کہ امران خان پی ٹی آئی تو اس کے against مجھے جتنے بھی results ہیں یعنی جو باقی websites نے articles لکھے ہیں about this تو وہ مجھے سارے articles اس کے against show کر رہا ہے تو یہاں پہ google نے کام کہ as a search engine اور اس کے علاوہ جو relevant searches ہیں جس طرح ہمارے پاس یہ امران خان ساب politicians ہیں تو اس کے relevant searches آ رہی ہیں جو باقی politicians آ رہے ہیں ان کا بھی google suggestion ہمارے پاس دے رہا ہے تو یہاں پہ google نے search engine کام کیا لیکن جہاں مجھے answer required ہوتا ہے تو وہاں پہ google answer engine ہمارے پاس کام کرتا ہے یہ basically ہمارے پاس engine ہوا تھا لیکن later on ہمارے پاس slowly slowly کے changes آتی رہی ہیں جو technology advance ہوتی گئی تو google نے ہمارے پاس بہت سارے products لانج کی اب google search engine بھی ہمارے پاس کام کر رہا ہے کیونکہ آج google وہ نہیں ہے جو 20 years ago تھا آج google search engine بھی آج answer engine بھی ہے تو گئیز آپ نے دیکھا کہ کس طرح گوگل ہمارے پاس کام کر رہا ہے ہم نے گوگل سے کوئی سوالات پوچھے گوگل نے اس کے ریلیمنٹ ہمارے پاس جوابات دیئے ہم نے کچھ کیوورڈز کے گین سرچیز بھی کی ہم نے گوگل سے سوال بھی پوچھا گوگل نے ہمارے سوالوں انسر دیا اور ہمارے کیوورڈز کا جو باقی جو سرچیز ہمارے اس کا اثر چینجن ہمارے پاس جواب دیا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہے تو